ہائے فرینڈز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج میرے فریکچر کو چار مہنے شہو پر ہو چکے ہیں اور میں ویتھ آوٹ آف سٹیک چل رہا ہوں اور سوری بار سے آواز آرے بچے اب اسکل سے ہیں تو وہ شور مچا رہے ہیں یونی فرم چینج کرنے میں اس کے لیے سوری آج میں بات کروں گا نیک کے بارے میں کہ آپ کو پتہ ہے میرا گھٹنا بہت سے میرے دوستوں نے مجھے میسج کیا کہ بھائی آپ کا ہونے میں بین ہونے میں تو فرینڈ پلیس آپ میرے چینل پہ آکے پلیلسٹ میں آجائے ہیدھر میں نے خاص الگ اور ٹی بی آئی فیبلر کا الگ پلیلسٹ بنایا تو آپ وہاں سے میرا اور بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو پلیس کینلی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور اگر آپ کے دل میں کچھ سوال کسٹن وغیرہ ہے تو پلیس مجھے کومیٹ سیکشن میں آکے آپ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو کتنا مہینہ ہوگا ہے میں بھی آپ سے سوال کرلوں گا اگر آپ کا اچھا چینل آپ بھی ویڈیو بنا رہے ہیں تو فرینڈس میرا گھٹنے میں تھا دو ایک نئی ڈیڑھ مہینہ تو فرینڈس میرے گھٹنے کو ڈیڑھ مہینہ تک بینڈ ہونے میں ٹائم لگ گئے تھا اور درد بھی کر رہا تھا بینڈ بھی نہیں ہو رہا تھا تو میں نے ڈیلی ایکسائز کر رہا تھا دن میں چار مرتبہ پانچ مرتبہ چھ مرتبہ میں نے کیا ایکسائز کیونکہ اپنے ایکسائز لازمی کرنے ہیں ہر حال میں جب تر آپ ایکسائز نہیں کریں گے فریکچر کا ایک ہی چیز ہے سرجری ہو گیا اپریشن ہو گیا راڈ وغیرہ پلاٹ یا پلاسٹر جو بھی لگے لیکن آپ نے اس کا دو دھائی منٹ تک کنٹینیو آگے تک بھی آپ کو اس کا ایکسائز کرنے ہوں گے کیونکہ ایکسائز اس کا ایک ہی حال ہے ایکسائز بس آپ کو ہر حال میں کرنے ہوں گے اگر آپ نہیں کرنے ہم تو اس کو پر وزن نہیں دے رہے ہیں یہ خود بخود سے ہو جاگا ہٹی جڑ جاگا بس ہم چلنے لگیں گے لیکن پھر یہ ایسا سب کچھ بلکل غلط ہے آپ نے اس کا ایکسائز کرنا ہے ابھی میں چل رہا ہوں تو پھر بھی مجھے ساٹھ اے پچاس پرسین ابھی بھی لیپنگ ہو رہا ہے کس لیے ایکسائز کی وجہ سے جب تک میں ایکسائز کرتا رہا ہوں گا ایکسائز نہیں کروں گا ایکسائز آپ نے ہر حال میں کرنے ہیں کیونکہ ایکسائز اس کا ایک واحد حل ہے ایک ہی حال آپ نے اس کا ایکسائز بس ایکسائز آپ کرتے رہے ہیں اور میرا گھٹنے میں تقریبا بھی بھی صحیح ہوا ہے تقریبا ایک میرا پہلے میرا گھٹنے سے پہلے بلکل بینڈے اور اسٹارٹنگ میں آپ یقین کریں ستنا درد ہو رہا تھا ڈاکٹر اسے زور کے ساتھ دبا رہے تھے تو میرا دوست میرے ساتھ تھا فیزیو تھراپی میں مجھے پتا ہے کتنا میرا لیک میں درد ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتا کیونکہ فیزیو تھراپی میں آپ کو پتا ہے ایک اٹینڈ آلاؤ کرتے ہیں بھائی آپ کے ساتھ آجانے کے لیے اور ہسپیل میں بھی ایک اٹینڈ ہوتا ہے فرنس پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیوز کنٹینیو دیکھیں اسکرائب نہیں کریں اگر آپ کو کچھ کوئسٹن وغیرہ پوچھنا مجھے کومنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں اور امید کرتا ہوں آپ سبھی خیلیت سے ہوں گی کیونکہ یہ فریکچر ہے فرنس بون ہیلنگ میں اس کو ٹائم لگ جاتا ہے دو ڈھائے میں انہیں تو ڈکٹر بولتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو اور ٹائم لینا پڑے گا میں آپ یقین کریں کہ ڈکٹر مجھے بولتا ہے آپ کا ہٹی جڑ گا آپ ہنڈرڈ پرسنٹ ویڈ ڈا کے چل سکتے ہیں لیکن پھر بھی میں ہنڈرڈ میں دس دن اور رک گیا میں نے کہا نہیں میں نے اور رکنا ہے تاکہ اچھی طرح سے اس کا بون ہیلنگ ہو جائے تو پھر میں دس دن کے بعد ہی میں نے پھر ہنڈرڈ پرسنٹ ویڈ ڈالا شروع کیا تھا اس سے پہلا مجھے بولا پچیس پرسنٹ تو میں دس پرسنٹ ڈال رہا تھا پھر مجھے پھر بولا پچیس پرسنٹ تو میں فونٹی پرسنٹ یا تارٹی پرسنٹ ویڈ ڈال رہا تھا کیونکہ بھائی ہٹڈی ہے اس کو جڑنے میں ٹائم لگے گا بھی جو ہمارے ساتھ اکسیڈن وغیرہ ہو چکے ابھی تو دورہ تو وقت نہیں سکتے بھائی ابھی صحیح ہو جائے گا بس یہ کوئی عام سرجیری ہے واضحی طرح سے آپ کو اپریشن ہو گیا بس ایک دو آفتے کے بعد اب چلنا پھرنا شروع کریں گے نائی فرینڈز آپ کو اس کے لئے اپنے صبر کرنا ہے احتیاط کرنا ہے کیونکہ ہٹڈی کا مسئلہ ہے اس کو جڑنے میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے کہ مجھے چار وینے سے اوپر ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی بھی لیکن ابھی بھی میرے لیپنگ ہو رہا ہے اس لئے ایک سائز کے وجہ سے اپنے ساب لوگ کنٹین اپنے ایک سائز کرتے رہیں جب تک آپ ایک سائز چھوڑیں گے تو بس کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کے بون ہیلنگ میں بون تو ہی نہیں ہو جائے گا لیکن میرا ہنٹر پسٹ بون ہیلنگ ہو چکا ہے لیکن پھر بھی لیپنگ ہو رہا ہے ابھی مجھے ڈکٹنے سیوڑی چڑھنے سے علاو نہیں کیا ہے اگر آپ سیوڑی پہ نہیں چڑھو اور نیچے زمین پہ نہیں بیٹھو کس لئے بھائی آپ نے احتیاط کرنا ہے ویٹ بھی نہیں اٹھانا ہے ویٹ بلکل نہیں اٹھا رہا ہے اور اگر باہر جا رہا ہوں تو پھر بھی اس ٹک کے ساتھ جا رہا ہوں فرنس پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کو جو بھی کسٹن ویڈا پوچھنا ہو تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں